سبا کے اندر منچ پر براجے ہندوستان کی سرکار میں دنیا کے سب سے لوگ پرنیتا کی سرکار میں موڈی جی کی سرکار نے اس راٹ کی دھرتی کا شاندار اور جاندار پردیت کرنے والے میرے بہت پرانے مطر عادنی بھوپیندر جی منچ پر براجے ہیں یہاں کے لوگ پر اچسان صدر ہے ودایق بابا بھلکنات جی ڈاکٹر کرن سنگھ جی بھائی دیوی سنگھ جی ڈاکٹر جسمند جی اور وسیز طور پر آنے والے سمیہ میں چناؤں میں پرمک باگدور جس کے ہاتھ میں رہنے والی ہے جن کے چاچا جی نے اور جن کے پریوارن میں اس رامگڑ کی دھرتی کی لڑائی لڑی ایسے بھائی جے آہجا جی بھائی کلدیب جی بھائی رام شروب جی منچ پر براجے بھارتی جنتہ پارٹی کے جیسٹ و سریسٹ لیتا گڑ اس رامگڑ کی دھرتی میں گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی سے آئے ہوئے موکیوں سے مہنگے کسانوائیوں بڑی سنکھا میں کافی دیر سے گرا جی سکتی 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 مہتا اور بینوں یہ سیوک کی بات ہے ایک بار پھر اس رامگڑ کی تکتیر اور تصویر کا فیصلہ کرنے کا موقع اس رامگڑ کی جنتہ کو ملا ہے مجھ سے پہلے وقتہ انہیں بہت بات کی مجھے وہ منظر یاد ہے جب یہاں ایک سینی پریوار کے نوجوان کو روند روند کر مار دیا گیا تھا اور ہم خوشوند کے نترط میں یہاں جڑنا دے رہے تھے کون تھے وہ لوگ جن کے ساسن میں رامگڑ کا نام اس بات کی لے کر آتا تھا کہ اگر کہیں بھی اپنا کر لو اگر پناہ مل سکتی ہے سر میں مل سکتی ہے تو رامگڑ میں مل سکتی ہے اس رامگڑ میں وہ پارٹی جو رام کو لائی ہے اس پارٹی کے سکھوند زنجی کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے سب لوگ آئے ہیں اور یہاں بھائی جے آؤ جا بیٹھے ہیں میں تو جے کو کہوں گا تمہاری بھی جے جے اور ہماری بھی جے جے اور جنتہ کی بھی جے جے یہ بھارتی جنتہ بھارٹی کا کمال ہے کل تک جو بھیکتی یہاں چناؤں میں تھے آمنے سامنے تھے آج بھی جے آہو جا کہہ رہے تھے کہ میں گاؤں گاؤں میں جاؤں گا اور سپنت کو جتانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا بھائیوں میں تو صرف یہی کہنے آیا ہوں یہ چناؤں نہ سرکار بنانے کا چناؤں ہے نہ سرکار بگاڑنے کا چناؤں ہے سرکار بن گئی ڈلی کی سرکار بن گئی مہدی جی کے نترط میں تیسری بار سرکار بن گئی اور اس سرکار کے اندر جو بھیکتی آپ کو ملا ہے میں سمجھتا ہوں اس ارات کا شاندار اور جاندار اتیاز رہا ہے ویقاص کا نیا اتیاز لکھنے کے لیے آپ کو ہندوستان کی راضیتی کے سسکتہ سستاکتر ملے ہے بھپندر جی کے روپ میں جب ایسا ایک تک بلا ہے ہمیں تو صرف بھپندر جی تک ڈاک پہنچانے کے لیے بھجنال آجی تک ڈاک پہنچانے کے لیے سماچار پہنچانے کے لیے ایک وقتی چاہیے گھڑی سے گھڑی جوڑنے کا وقت ہے بھائیوں گھڑی سے گھڑی جوڑنے کا وقت ہے کتنے ورسوں سے آپ پینے کے پانی کی بات کو لے کر آپ کے مند میں کتنی پیڑا سرکاریں آتی گئی سرکاریں بنتی گئی آسواسل ملتے گئے پر کہتے ہیں کچھ بنیادی کام ایسے ہوتے ہیں تو صدیوں تک یاد رہتے ہیں دھنیواد دینا چاہوں گا مبندر جی آپ کو میرے یہ آر سی پی کی اوجنا کو بڑی بار کیوں سے پڑا بیدان صبح میں بولا یہ آپ نے اور ہمارے لوگ پر یہ مکہ منتری جی نے کمال کر دیا یہ آر سی پی کا پانی اس رامگٹ کی پیاسی دھرتی پر بھی آئے اس کے بنیادی یوجنا بنا ڈالی بھائیوں سمیں ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سرکار سے ساجہ کرنے کا وقت آگیا مجھے نوال جی کی سرکار کا آگاز آپ نے دیکھا ہوگا دس مہینے کی سرکار راجستان میں پہلی سرکار میں کئی سرکاروں کو ہوتکا ساکسی رہا ہوں دس ہزار کروڑ سے زیادہ کی راسی اب تک آدھار بودھ سرنچراؤں میں کھڑی خرچ ہو چکی ہے سڑک میں پانی میں بجلی میں شکول میں چکسہ میں اور سرکار کی چمک دیکھیا پندرہ لاکھ کروڑ سے جانا کا اموی ہو نویس آ رہا ہے اور نویس سب سے زیادہ آئے گا آپ رامگڑ کے لوگ دنلی کے نزدیک بیٹھے ہو یوں دیکھیں چمیہ دھوڑا اگلے گی ہر بے روجگار کو کام ملے گا ستیس کوم اور براجلی کے لوگ براجے ہیں ابھی بیلٹی تینج کر رہا ہوں نویس دن کرنے آیا ہوں اگر بھارت کی جنتہ پارٹی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی دنیا کے سب سے بڑے نیتا جس کے ہو جنہوں نے دنیا کی نظر میں ہندوستان کو وشکرو تھا اور وشکرو بنے گا یہ درسا دیا آپ نے کلی دیکھا ہوگا روس کے اندر پردان منطر جی کی اپستتی نے بشو کی رازتی کو چمکرد کر دیا لوگوں نے کہا بشو کی شانتی کا دودھ آیا ہے چی ٹونٹی میں بیش سکتی سالی دیسوں لکام موڈی جی آپ ہمارا نتر کرو ایسے موڈی جی کا ساتھ دے رہے ہیں بجنرال جی کوئی کلپنا کر سکتا تھا وہ جو پیپر مافیا جنہوں جواندوں کے ارمانوں کو لوٹ رہے تھے وہ جیل کے سینچے کے پیچھے ہوں گے کوئی کلپنا کر سکتا تھا بجنرال جی نے اعلان کر دیا نہ خرچہ چلے گا نہ سپارش چلے گی پورا کلنڈر نوکریوں کا اور یہ دسمبر ماہ کتب ہوگا ایک لاکھ سے زیادہ نوکری راجستان کے نو جوانوں کو ملے گی آپ کو بھی ملے گی اس لئے بھائیوں اپنے بجنرال جی کو سننے اور دیکھنے کے لیے آپ آئے ہیں آپ ببندر جی کس پرکار کا الور بنانا چاہتے ہیں کس پرکار کی بکاس کی رہا دو اس پچھڑے بے لاکھے کو لے جانا چاہتے ہیں اس میں سانجھا کرنے کے لیے بھائی خوشوند کو ایک بار خوش کر دو سکھوند کو ایک بار وہ اپنے آپ کو سکی محسوس کرے اس پرکار بوٹ دے کر دیکھ ادھگار پتھر دے دو اس رامگڑ کی نئی تقدیر اور نئی تصویر ہم سب لوگوں کے سامنے ہوگی منا مانگیے مہودی جی یہاں آپ سب لوگوں کے خاتے میں چھ جار پہ کسان سنبھار کے بھیج رہے تھے بجلال جی نے کہا دکھنے کروں گا پر اپنے چھوٹے کال کھنڈ میں دو جار بڑھا دیے سانے چار سو ارپے میں ہماری بہنوں کو سلندر مل رہا ہے آپ کے پیٹرول پاپس سونے نہ کرتے تھے حبیندر جی اور بجلال جی کو دھنیواز دینا چاہوں گا پیٹرول اور ڈیجل کے دام ہریانہ کے سمکرس ہو گئے کیوں کی ایم ایس بی بڑھا دی سات ہزار کروڑ پہ میں چار سال میں سڑکیاں بنے گی چما چم سڑکیاں بنے گی پچیس لاکھ گھروں کے اندر سوچ پینے کا پانی جائے گا ٹوٹی کھولتے ہی پانی جائے گا راجستان کی پندر اللہ کے پیٹھی بہنوں میں سے لکھ دی دی بنے گی اور کوئی سر ایسا نہیں لے گا جس کی سر پر چھت نہیں ہو یہ منصوبہ ہے یہ اچھا ہے موڈی جی کی سرکار اور غزرلال جی کی سرکار کی یہ راپگڑ ویر باکروں کی درتی ہے یہ چھتیس قوموں کی درتی ہے اور اس درتی کے اندر آپ کا خود کا آپ کے بیچ میں پرخان کے روپ پہ کام کرنے والا ایک صدان کارکتہ کے روپ پہ کام کرنے والا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شکمت بولا ہے بھائی بولے تو سنکر بھی تھے پر سنکر جی نے جب تیسرا اندر کھولا تو سرشتی اُلپلٹ ہو گئی یہ بولا سکھوند تیسرا اندر کھولے گا وکاس کا اندر کھولے گا اور اندر جب کھولے گا جب آپ کا حصیرواد ہوگا اور وہ یہ جیہ بیٹھے ہیں اور سکھوند جیہ اور گروہ کی جوڑی دونوں ملکا آپ کو ایک جرے گیرہ مبندر جیہ آپ نے کمالی کر دیا ایک چناؤ کے اندر ایک ٹکٹ میں دو فلمیں چلا دی کیونکہ مجھے معلوم ہے جیہ آپ کو کتنا پیارہ ہے اور آپ کی دوسری آنکھوں کا تارہ سکھوند ہے یہ دونوں ملکا اس پچھڑے علاقے کے اندر امن چین لے کر آئیں گے پھر کسی کو دنمانتر کرنے کی عمد نہیں پڑے گی پھر کوئی کو کسی نہیں کرے گا پھر بھجن علال جی کی سرکار میں بھگوان ارام کے بھجن آرام سے گائے جائیں گے اور اس کی بنیاد کے لیے یہ جو موقع ملا ہے اس موقع کو چوک پت جانا مجھ چوکے چوہان یا تو اوڈ سرداروں کی سکیاں بھی بہت بڑی ہے وہ ان سے بھی کہنا چاہوں گا آپ کا بڑا شاندار جاندار اتھیاس رہا ہے چتر تک کا اتھیاس رہا ہے ہم نے سب نے ملکا درم پر جب 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 جکس نے حملہ کیا سامنے چتران کی طرح کھڑے ہو گئے درم کو ماننے والی رام کو ماننے والی سناتن کو ماننے والی اور سب کی رکشہ کرنے والی سب کا حسط دینے والی سرمیت کرنے والی اس بھارتی زندہ پارٹی کی مدد کریں آپ اور بھائی اس اپچناو کے اندر شکونت کو جتائیں تاکہ آنے والے سمیہ میں ایک نیا سورہ ادھا ہے وکاس کا سورہ ادھا ہے اور موقع پر جو ہارے کیندرے منتری جی براجے ہیں ان کی من میں اس علاقے کے لیے کئی باتیں ہیں ایک ایک منٹ میں کئی باتیں کئی لوگوں سے کرتے چلے جا رہے ہیں ان کو ایسا ڈاکیاں دے دو آپ کی بھاونوں کی ڈاک پہنچائیں ان تک انہی سبتوں کے ساتھ آپ سب نے بات سنی بہت بہت دھنیوار